شکریہ جناب اسپیکر صاحب مجھے تو پت نہیں تھا کہ چطرانی صاحب نے شاید یہ بات بھی کی ہوگی کل سے چمن بارڈر پر کل بھی آج بھی وہاں پہ لڑائی ہے اور اس لڑائی میں عام لوگ شہید ہو رہا ہے اور وہ ساری ایک قبیلہ ہے اگر اس طرف ہے بھی اور اگر اس طرف ہے بھی تو اس میں کل بھی پانچ لوگ شہید ہو گئے آج بھی لوگ شہید ہو گئی ہے آج کا اعتداد تو معلوم نہیں ہے میرا مقصد یہ ہے کہ پچھلے حکمت میں بھی ایک کمیٹی تھی اور اس کمیٹی جو ایمینیز بالخصوص بارڈرز ایریے سے تعلق رکھتے اس کمیٹی میں وہ لوگ بھی تھی اور آپ کی چیئر کی سربراہی تھی ابھی جب چمن بارڈر پر لڑائی ہے اور وہاں کی جو ڈی سی ہے اور ادھر کی جو اس والے اس کی پیاس کیا اختیارات ہیں وہاں نام لوگ شہید ہو رہا ہے تو یہ مسئلہ اگر آپ کی یہ اسمبلی نہیں حل کریں گے اور پاکستان اور افغانستان کے جو تعلق ہیں وہ ازہد ضروری ہے کیونکہ پاکستان افغانستان میں جو اتنا ان کے ساتھ ایک دوسرے سے مل لی ہوئی ہے کیونکہ اتنا عرصے سے ایک کمیٹی نہیں بنا اور اس کمیٹی جو وہاں جا کر کے ان لوگ اسی بھی بات کرے اور یہاں با اختیار کمیٹی ہو اور اس کمیٹی کے پاس اختیار بھی ہو کہ وہ یہ بات حل کرے اگر اس وقت میں لوگ شہید ہو رہے ہیں اور اس کا کوئی حل نہیں ہے کوئی کمیٹی نہیں ہے عام سے لوگ آپس میں جرگے کر رہے ہیں یہ کوئی طریقہ ہے تو پہلے یہاں پہ ہماری شہیدوں کے لیے دعا کیجئے جناب ڈپٹی سپیکر صاحب دو سو تو دوسری بات یہ ہے کہ آج آپ ایک کمیٹی بنا لو آپ کے چیئر کے تحت اور اس میں وہ جو امنیز ہے جو عوامی نمائن دے ہیں اور جو اس صورتحال کو اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں اس کی حل کرنے کے لیے وہ اچھی طرح منصوبہ بھی بنوائیں گے ان لوگوں سے بھی بات کریں گے اور ہم یہاں سے بھی کوئی با اختیار لوگ ہوں گے چوہ ابھی اس حالت میں ہماری روزگار بھی بند ہے جب لڑائی ہے اور لوگ شہید ہو رہے ہیں تو اس وقت بھی ہم مذاکرات نہیں کریں گے اور اس وقت ہم سنجدگی نہیں دکھائیں گے تو یہ تو ایک نائنساپی ہے پورا دو دفع میں نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے اور یہاں ادھر موجود ہماری کلیک جو اس اریعے سے تعلق رکھتا ہے سب کا یہی مطالبہ بھی ہے اور اگر اس طرح خاموشی ہے اور اگر اس طرح بے التفاتی ہے تو یہی آلت ہے کہ ابھی چمن بائنڈر پر لڑائی ہے کل کسی اور بائنڈر پر لڑائی کل کسی اور بائنڈر پر لڑائی تو ان لوگوں کیلئے مشکلات ہیں کیوں ہم اس طرح نہ کریں ابھی ان لوگوں کیلئے جو چمن میں شہید ہوا وہاں پھر زخمی ہوا ان کا کیا حل ہے تو ضرور ایک کمیٹی بنائے جائیں ابھی سے اور اس مسئلے کے تحقیق کیا جائیں کہ کیا مسئلہ ہے اور کیوں یہاں تک یہ مسئلہ پہنچ گیا کہ لڑائی ہے اس وقت جو پوری دنیا میں مذاکرات ہو رہے ہیں طالبان اور امریکیے بھی مذاکرات ہو رہے ہیں اور ہماری اور افغانستان کے درمیان میں کیوں مذاکرات نہیں ہو سکتا ہے جب امریکہ امریکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں ہم کیوں نہیں کریں اس مذاکرات کے دوران میں لڑائی تو اگر جب بیس سال وہان امریکہ نے لڑائی بھی کی اس کے باوجود انہیں نے مذاکرات شروع کی اور ہماری یہ حالت کہ پراہ ایک سال سے ہم پہنچنے والا ہے تو ابھی تک ہم نے ایک ایسے باوقار قمیٹی نہیں بنایا اور ایک سنجیدہ جو پوری صورتحال پہ اس کی جو مطالعہ بھی ہے اور خبر بھی ہے معلومات بھی ہے ان علاقے سے ان کی تعلق بھی ہے میرا مطالعہ یہی ہے کہ ابھی ایک آج سے ایک قمیٹی بنایا جائے اور وہ قمیٹی ان لوگوں سے مذاکرات کرے اور با اختیار قمیٹی ہو کہ ان کے پاس اختیار بھی ہو تو اس مسئلے کا حل ہو جائے گا میں آپ کا مشکون ہوں کہ آپ نے مجھے تم دیا جی محترم پڑھeron